اسلام علیکم ویلکم تو ڈیبیٹ ایٹ ایٹ آج جمعت المبارک کا دن ہے امید کرتے ہیں آج کے جو دن ہے وہ بہت اچھی اچھی ہیپننگز آپ کی لائف فلائے آن ڈیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے ہمارا دوسرے سیگمٹ آج بہت امپورٹنٹ ہے پی ایس ایکس نے تاریخ رقم کر دی ہے پاکستان سٹاک اسچینج نے ہنڈرٹ انڈیکس جو ہے وہ چوالیز ہزار پوائنٹس کر گیا ہے اور یقیناً تمام وہ آوازیں جو کہ کہتی تھی کہ پاکستان دیوالیا ہوتا جا رہا ہے وہ دم توڑتی جاری ہیں آہ اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے ساتھ ساتھ ہمارا تیسا سیگمٹ ہوگا مکسٹ مارشل آرٹس اور کراتے بطور کھیل پاکستان میں ان کا مستقبل کیا ہے سکوپ کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے بارال جی شو کا بغایدہ طور پر آغاز کرتے ہیں پرائیم منسٹر انوار الحقاکر صاحب کا جو دورہ ازبکستان کا وہ بہت اہمیت کا حامل رہا بہت امپورٹنٹ ویزر تھا یہ ساتھ ساتھ جو ایکنومک کوپریشن اورگنیزیشن کے سربراہی اجلاس میں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اہم باتیں کی وہ باتیں کچھ اس طرح تھی انہوں نے کہا جی کہ جو تجارتی رہداریاں ہیں سرحدی رہداریاں ان کی بہت ضرورت ہے ان کا اشارہ سی پیک کے طرف بھی تھا کیونکہ پاکستان is going through a very bright future through سی پیک جو کہ سی پیک پاکستان اور چائنا کا تعاون ایک کوریڈور بن رہا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل فیرون کے نقشے قدم چل رہا ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ای سیو ممالک کو چاہیے کہ وہ اسلاموفویہ پر کوئی ایک یقصہ موقف اپلائیں جس کی بہت امپورٹنس ہے کیونکہ ظاہر جو اس طرح بربریت ہم دیکھ رہے ہیں جو فلسطین میں جاری ہے اسرائیلی بربریت اس کا بھی بہ بھرپور انداز سے مضمت کی گئی پرائیم نیسر صاحب کی طرف سے بارال جی اس کو ڈسکرس کر لیتے ہیں نورین شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں جورنلسٹ ہیں انلسٹ نورین کیسی ہے آپ نورین جس طرح پرائیم نیسر صاحب کا جو دورہ ازبکستان ہے بہت اہمیت کا حامل اس لئے بھی ہے کیونکہ ایک طرف انہوں نے اسلاموفویہ کی بات بھی کی دوسی طرح انہوں نے کہا اور کلیر سٹانس ان کا تھا کہ جو بربریت اسرائیل کی طرف سے جاری ہے یہ فیرون سے انہوں نے مشابت دی کہ جس طرح فیرون کے مظالم فیموس ہیں تاریخ میں اسی طرح کا جو عمل اسرائیل ہے وہ فلسطین میں معصوم فلسطینیوں کی جان لے کر کر رہا ہے کیا کہیں گی اس حوالے سے یہ دورہ اس وقت بہت اہم کا ایک ہم کہیں گے کہ ایک سٹیپ ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ لیڈرز جہاں لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے جو اتنا بڑا اس وقت اسرائیل اور غزہ کا جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اس میں ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے مالک بیٹھ کے سر جوڑ کر اس پہ اپنا ایک موقف دیں اور ایک بیانیاں ایک اتحاد کے طور پر سامنے نظر آئے اگر ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر ہم آئے بہت زیادہ ویٹو آتے ہیں تو اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا جو ہے اگر ہم پوری انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں تو جو ایک یونی پولیریٹی تھی یعنی کہ ایک سربراہ ہے تو وہ اب اس سے ٹوٹتے ہوئے اب ریجنز ہم دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کولڈ وار کے اس دور میں جا رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ملٹی پولیریٹی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک ساتھ اپنا اتحاد کو مضبوط کریں اور ایک مکمل ایک اتحادی بیانیاں فرام کریں ہمتارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اس پہ جو انہوں نے جو جو باتیں کہیں ہیں فلسطین کے حوالے سے ہماری جو ایک کرسٹل کلیئر پولیسی ہے انہوں نے بہت زیادہ اس کو انفورس کر آیا ہے ساتھ ساتھ اس میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک بابر کرانے کی کوشش کیا ہے چاہے اس میں ٹرکی ہو چاہے اس میں ازباکستان ہو کہ ہم سب ساتھ ہیں اور ساتھ مل کر اس پہ بیانیاں ہمارا کلیئر ہے ان کا یہ والا بیان کہ وہ فیرون کے طرح جو ان کے اسرائیلی برب بریعت چل رہی ہے ان کا یعنی یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے لوگ ہیں اور اس طرح سے جو ہے جتنا ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی ہے اس پہ کوئی ان کا مطلب کوئی دین ایمان نظر نہیں آتا ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں پہ بلیف کرتے ہیں بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سلسلے میں جو انہوں نے یہ باتیں فلسطین کے حوالے سے اٹھائیں انہوں نے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پہ بھی اپنا ایک موقع فرکھا اور ساتھ ساتھ ج اہم نکتہ ہے کہ ہم جو ایک ریجنل ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر رہداریوں کی بات کر رہے ہیں اگر اس پوری اقتصادی تنظیم کو ہم دیکھیں تو یہ یورپی یونین سے کم نہیں ہے اور یہ وہی ایک موڈل ہے کہ جو اس کو یہ سوچ کے بنایا گیا تھا نائنٹین نیٹی فائف میں کہ ہم کچھ اس طرز کی ایک موڈل کو یہاں پہ ان ممالک کے ساتھ بھی ایک ایسا رشتہ اور ایک ایسا راستہ استوار کریں گے جس سے معاشی ہمارے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سک تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کئی کئی کچھ انٹرس ایسے ہوتے ہیں ممالک کے جو کہ تھوڑا بہت ہم کہتے ہیں کہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں لیکن کوشش یہ اچھی ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دنیا بدل رہی ہے تو ایک ایسا بلوک بنتا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اگر ہم اس طرح کی رہداریوں پہ کام کریں گے ریلویز پہ کام کریں گے تو آئی ٹھنگ اچھا اگر رہداریوں کی بات کی جائے جس طرح ہم نے مینشن کیا پرائی مرسل صاحب نے اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو سی پیک ایک مائلسٹون ہے جو کہ پاکستان نے is on the verge of achieving it بہت قریب ہے ہم لوگ اس کو مکمل بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد بہت سی ایسے ایوی نیوز ہیں پاکستانی عوام کے لیے وہ کھل جائیں گے مزید جو رہداریوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ دیگر جو ممالک ہیں جو ایسی ایو سربراہان تھے وہاں پر موجود تھے دوسرے ممالک کے ان پر بھی انہوں نے زور دیا کہ اس طرح کی جو رہداریاں ہیں وہ یقینا ہونی چاہیے موجودہ جو دنیا ہے اس وقت خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس میں کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو رہداریوں کے منصوبے ہیں رہداریوں کے منصوبے دیکھیں ہمیشہ ذرائع عامد و رفت کا جو بھی ایک سسلہ ہوتا ہے چاہے وہ تجارت کے لیے ہو چاہے لوگوں کے لیے آس پاس ادھر جانے کے لیے آپ لوگوں منڈیاں تلاش کرتے ہیں خاص طور پر جو تجارت کی ہوتی ہیں تو یہ ایک وقت تھا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ جب سب سے بڑا کام جو کیا تھا جو سب سے بڑے رولر ہوا کرتے تھے بریٹن انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے ریلوے کے جتنے ٹریک تھے وہ بچھا ہے اس کے بعد آج بھی اگر ہم یہ دیکھیں اور یہی پالیسی سی پیک کو لے کے چاہے چائنا کی ہو چاہے پاکستان کی ہو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا نظام جو ہے بنایا جائے کہ ہماری ایک جو اتنی اچھی خاصی اس میں لاغت آتی ہے ان چیزوں کو ایمپورٹ کرنے کے لیے آنے کے لیے جو کس کٹنگ بھی ہو سکے اور ساتھ ساتھ ایک ایسا ریجن بنایا جائے کہ جو کنیکٹیوٹی پہ چلے نہ سیو ٹریٹ کے لیے بلکہ ٹوریزم کے لیے بلکل ایسی جس پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی سیرو سیاحت بھی ہو اس وہ بھی ایک آپ کا ایک بڑا میں تکہتی ہوں کہ سب سے بڑا ذراعہ ہوتا ہے آپ کے لیے تجارت میں آپ کی اکانومی کے لیے تو ایسی طریقے کی چیزوں کو لے کے آیا جائے تو ایسی طریقے کی جس میں سی پیک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک اور راستہ ہموار ہو سکتا ہے اچھا کیونکہ اب ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو جو اسلامی اتحاد ہے یقیناً یہ ہمیں ایک بہت خوشائند عمل ہے کہ جس طرح چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی ایشو ہو اسلامی اتحاد اب بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور الحمدللہ جس طرح کی ہم سٹیٹمنٹس اب دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مسلم لیڈرز جس طرح کے سعودی عربیہ ہیں پاکستان ہیں ٹرکی ہیں یہ جو ممالک ہیں ان کی طرف سے اب بہت سٹریکٹ اور بڑے کلیر سٹانس سامنے آ رہے ہیں جو کہ اب بہت خوشائند ہے اور میرے خیال سے اب دنیا امپیکٹ ہونا ہوتے جہو نہیں جاری ہے اس پوری سیچویشن میں ہمیشہ کتنی دیر تک انسان اپریس کرے گا کوئی ایک چیز ہے وہ سٹینڈ آؤٹ ہو کر آتی ہے اور دوسری بات دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو انٹرنیشن ریلیشن میں یہی مسلم ممالک کی ضرورت اس قطعے کو امریکہ کو اسٹائل کو یہ لوگ کافی ساری اس میں ڈیلز بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اگر یہ دیکھیں کہ اب جب سلسلہ آپ ان کی چیزوں کو نہیں مان رہے یا آپ ان کی کسی بھی چیز سے اختلاف کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بھلے آپ کا ایک اور سلسلہ چل رہا ہوں کہ بھئی ہم ابراہم ایک آرڈ بنا رہے تھے یہ سب چیزیں بنا رہے تھے آپ بھی دیکھا ہوگا کہ اب جب ایک مسلمان اتحاد نظر آ رہا ہے تو وہ سارے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے مسلمان مالک نے ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کر دی ان کو واپس بھیج دیا تو آئی تنگ اور ابھی ہمارے پرائیمریسر صاحب بھی ہماری نیکس جو ہے جو ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے اسلامی اتحاد کانفرنس کا سعودی عرب میں تو یہ ایک بہت اچھا خوش آئین میں ہے کہ معاملہ کہ جب ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اگین اسلامی دنیا کو بیٹھنا چاہیے اور ایک بہت سٹرونگ میسج جو ہے بھیجنا چاہیے نوٹ جس بکاوز پیلسٹائن بکاوز بکاوز اسلامو فوبیا جو ہے کیونکہ اس کے مقاصد میں جو اس کے سمرات آ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں دوسری دنیا میں کئی مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کئی ہیٹ کرائیمز ہو رہے ہیں تو آئی تنگ اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ایک تھوڑا سا سیکیور اور سٹرونگ میسج جائے بلکل ٹھیک ہے اچھا کنیکٹیٹ بھی دی سین سٹوری میں اگر اخبارات پر نظر دڑا ہوں تو ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو کہ ہمارے کیرٹیک انفرمیشن میریسٹر صاحب مردزا سولنگی صاحب نے کہا فلسطین پر پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا جو کہ پرائم میریسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ان کو بیف کرتے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جو ہمارا سٹانس ہے وہ پہلے دن سے جب سے اسرائیل قابض رہا پہلے دن سے ہمارا یہی سٹانس رہا کہ یہ جو جبری قبضہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے جنگ بندی ہونی چاہیے اور ان ساری سیچویشن میں تو کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو موجودہ کیرٹیکر سیٹ اپ ہے اس کا کردار بھی کس طرح دیکھتی ہیں I think کیرٹیکر گورنمنٹ نے اس وقت بہت زیادہ میں کہوں گی جس ہم اس معاملات میں سرکمسٹانسز میں not only in پاکستان بلکہ all over the world بھی یہ بہت اچھا اور بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے not only کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی جس کو پہلے درہ سے سمجھا جاتا تھا کہ نگرہ حکومت آئیں گی ان کی کوئی بات کو نہیں یا نہیں جائے گا چاہے وہ IMF کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو چاہے ہم اپنے معاشی حالات کو دیکھیں یا پھر ہم صفارتی تعلقات کو دیکھیں تو بڑا اچھا اور بڑا میں کہوں گی کہ strong role جو ہے اس وقت لے کیا جا رہا ہے اور مرتضہ سولنگی صاحب نے جو بات کی وہ extension ہے پرائم منسٹر صاحب کے بیان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ وہ تمام طرح کے جتنے بھی ایک کہتے ہیں نا کہ curiosity بھی ہوتی ہے لوگ پھوسنا چاہتے ہیں کہ آپ کا stance کیا ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم نے امداد بھی بھیجی ہے ہم بار بار جس فورم میں جاتے ہیں ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ہم اس کو جو ہے بلکل condemn کرتے ہیں کہ جو بھی وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے اور ceasefire کی بھی ہم کال دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا stance تو ہمیشہ سے clear ہے کہ ہم تو ہم وہ قوم میں سے ہیں کہ جو ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہے کہ ہم تو وہاں پہ ہمارا ہر جگہ سے فارتی تعلقات ہیں لیکن وہاں پر ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو I think that's a very clear and strong message اور میں نے خاصل سے اس میں کسی کو کوئی شک و شوبہ نہیں ہونا چاہیے بے شک بلکل ٹھیک جی پوائنٹ well taken اچھا moving on to our next story real estate, ذریعی شعبہ, retailers tax وصولی کو سخت بنایا جائے ایسا مطالبہ آیا ہے IMF کی جانب سے اور چونکہ پاکستان دیکھ رہے گے ایک بہت مشکل دور سے گزرتا رہا پھر IMF کے ساتھ جو deadlock تھا وہی بہت مشکل سے ختم ہوا اور پھر اس کے بعد ہم deal sign کر لیتے ہیں پاکستان is back on the verge of اب جو ایک bankruptcy کی بات کی جاری تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے فضاء اور بلکل پاکستان اب prosperous ہوتا جا رہا ہے stock exchange کی جو ہم discuss کریں گے in fact اگلے segment میں وہ ایک بہت بڑی خوشائند خبر ہے کہ پاکستان نے اتنا زبردست جو بلند ترین سطح دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ IMF کو بھی یہ چاہیے کچھ کے تھوڑی ان کا بشک سراہنے کے بعد کچھ جو اپنی شرائط ہیں ان میں نرمی اختیار کرنی چاہیے ضرورت ہے اس طرح کی آپ سمجھیں IMF کو بلکل چاہیے اور کوشش یہی ہے پاکستان نے ان کی جتنی بھی demand سی میرے خواہ سے جتنا اس وقت انہوں نے ہمیں pressurize کیا اس سے زیادہ کیا بلکہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ان کا سب سے پہلا demand جو ہم ہمیشہ سنتے آ رہے تھے بتاتے رہے تھے کہ بھئی جو ہماری ڈالر اور پی کئی آر کی جو parity ہے خاص ہو پر open market میں چائنٹر بینک میں اس کو آپ level کر کے کریں اور میرے خواہ سے وہ کوشش کرنے کی کوشش کی جتنا اس پر کام کر سکتے تھے پاکستان نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور اس کے بعد کافی ایک اچھی position سامنے آئی اور یہ سامنے ہے آپ کے کہ ہم نے پاکستان stock exchange میں بھی دیکھا اور یہ غیر یقینی کہ جو صورتحال تھی وہ ایک طرح سے election کی date کو لے کے بھی ایک تھی تو جب اب وہ بھی clear ہو رہی ہیں ساری چیزیں چیزیں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ track پہ آ رہی ہیں تو آئی ایم ایف کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو کرے لیکن still ابھی ایسا لگتا ہے کہ جو revenue stream ہے یعنی جو tax collection ہے ان کو کہیں کہیں لگتا ہے کچھ ایسے pocket holes ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کو باور کر آیا ہے کہ شاید ہمارا جو agriculture sector ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اور ہماری marketیں اچھی اس میں پھل پھل رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ والا ایسا طبقہ ہے کہ جہاں پر جنرل سیکس تیکس کی جگہ یا عام عوام کے زیادہ آپ جتنا اپنی ان کی آمدنی پر لگاتے ہیں ان کو relieve دینے کی ضرورت ہے اچھا نورین یہ آپ کی والی بات میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر کچھ دن پہلے I went for shopping تو میں نے مجھے کچھ گھر کی چیزیں خریدنی تھی تو میں نے وہ construction related material تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح مجھے پڑے گی اس کی cost کیا ہے تو انہوں نے کہا جی آج اگر خریدیں گے تو یہ آپ کو 840 روپے پڑے گا اگر آپ دو دن بعد خریدتے ہیں تو یہ 600 روپے پڑے گا this was a huge difference جو کہ اب لوگ بتا رہے ہیں خوشی سے کہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں قیمتیں بالکل definitely کم ہوں گی اور اس کا reason یہ بھی ہے کہ ایک دیکھیں stock exchange آپ کی آپ نے دیکھا کتنے اچھے points کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ oil market یہ سارے indicators ہوتے ہیں global oil prices وہ کم آنے کی chances ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ابھی اس وقت market میں ایک چل رہا ہے کہ ہو سکتا interest rate جو ہے کیونکہ جس indicator میں نے آپ کو بتایا اس وقت اچھے ہیں stock market میں ہمارے dollar اور یہ والا rate یہ ہمارا قابو پہ آ چکا ہے دوسری جگہ oil prices کام آ رہی ہیں تو ہو سکتا interest rate جو ہے وہ کم ہوگا تو inflation میں تھوڑی سی ease آئے گی سائی اچھا ایک بہت moving on to our next story بہت important story جو discuss کرنا چاہوں گا میں نو مئی ٹولہ نکال کر پی ٹی آئی سے بات کو تیار نواز شریف election میں حصہ لیں گے رانس سناؤزہ صاحب کیسا کہنا تھا آپ نہیں سمجھتی کہ حتمی کوئی بات نہیں ہوتی اگر سیاست میں بات کی جائے جس طرح ماضی میں دیکھتے تھے کہ آوازیں آتی تھیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم فالہ الکاباد سے بھی نواز آ گیا چور کہا گیا اور بھی بہت سے الکاباد سے نواز آ گیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی سیاست میں یہ سیکھنے کی ضرورت سیاست میں بالوگل نظری کی بہت ضرورت ہوتی ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کور کرنے کے بعد اور ان کے ساتھ جب جتنے بھی حالات و واقعات گزرے تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات حتمی نہیں ہوتی اگر عالمی سیاست سے لے اب بھی بھی بات کریں تو آپ ہر جگہ دیکھیں کہ سیاست میں سکے تو جس جس سے ہاتھ ملانے کی کوشش رہے تو اپنے دورز جو ہیں ہمیں اوپن رکھ نہیں تو لیکن یہ بات ان کی صحیح ہے کہ الیکشن کیمپنز اسی طرح کی گئیں پھر اس کے بعد اب بھی یہ باتیں ہوتی ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کو مونیٹر کیا جائے تو بڑا انٹی نون لیگ رویہ رہا ہے پی ٹی ٹی آئی چاہے پیپلز پارٹی کے اگینس بھی رہے ہوں لیکن زیادہ نون لیگ کے سازانہ سالون نے ان کو ویلکم کیا ہے بٹ آئی ڈون تنک سو کہ یہ کوئی جگہ بنتی ہے کیونکہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے کہا جیسے کنسسٹنٹلی جو انہوں نے کافی ساری کیمپین چلائی ہیں لیکن یہ بات ہو نہیں رہی ہے اور یہ ملاقات ان کے وفن جی ایو آئی ٹی بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ نئی آئی ہے میدان میں اترنے کے لیے تو میرے خاص سے پی ٹی آئی کے پاس راستے کم ہیں مسلم لیگ نون ویلکم کر رہی پائرنگ کر دی جاتی ہے کبھی کوئی مائنر اٹیک کی سیچویشن آ جاتی ہے کب صدرے گا بھارت ان چھوٹی جو پیٹی ایشوز ہیں ان سے کب باہر نکلیں گے بھارت کی صدرنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ایک تو سب سے بڑا نقصان اس کو عالمی دنیا آتے ہیں اپنا موقف پاکستان ایسا رکھتا تھا تب ہم پہ کوئی بلیف نہیں کرتا تھا لیکن اگر کوئی سپر پاور آکے کوئی بڑی مغربی ممالکس میں آکے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو وہ کئی نہ نیگٹیو جو کردار بھارت کا ہمیشہ رہا ہے میرے خیال سے وہ صدر نہیں سکتے اور بہت مشکل کام ہے جبکہ پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ہم خطے میں امن اور پیس چاہتے ہیں کوئی ایسی سیچوشن نہیں چاہتا جس جس پر جنگ جنگ راگ رنگ کا ایک نیا سلسل شروع ہو چکا ہے لالسیکل میوزک جو ہے یہ بنیادی میوزک ہے پروگراموں کو دیکھتے ہوئے ذہن اچانک ماضی کے جروپوں میں چھلا جاتا ہے محنت اس نے حوپ کی ہے ان کے لئے بڑی رومنس کی بات ہے چھلا موڈی موڈی حکومت مقبوضہ جمہ جمہ کشمیر میں اسرائیلی حربوں پر عمل پیرا ہے بھارت اور اسرائیل کشمیریوں اور فلسطینیوں پر ایک جیسے مظالم ڈھا رہی ہیں کشمیری اور فلسطینی اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہی ہیں عالم برادری کو کشمیری اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھانا ہوگی عالمی عمر کشمیر اور فلسطین کے تنازیات کے حل میں مزمر ہے ویلکم بیک آفٹر بریک اور اب ہم بات کریں کہ جس طرح ہم نے بریک سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ جسے پاکستان پوری پاکستانی قوم سرابی رہی اور سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں بلند ترین سطح رجحان ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں کہ پچاس ہزار پوائنٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ انڈیکس کر چکا ہے لیکن معاشی چیلنجز میں پاکستانی افواج نے ساتھ دیا ہمارے کیر ٹیکر سیٹ اپ کا یقیناً یہ قابل ستائش ہے بارال جی جو آوازیں اٹھ رہی تھی ہم نے دیکھا ماضی میں جس میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان is on the verge of bankruptcy یا دیوالیہ ہے ان ساری آوازوں کو میرا خیال بھرپور اور بڑا سین جواب مل چکا ہے جو پاکستان سٹوک ایکسجنج کی بلند ترین سطح اور جو ڈالر کی گراوٹ مسلسل اس کی بات بھی برہ رہا ہے بارال ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نکوی سہب سینئر اکانومیسٹ سلمان صاحب کیسے ہیں سلمان سب پہلے تو یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح ہم نے جو مائلسٹون اچیف کیا ہے یقینا آج سے کچھ ماہ پہلے اگر دیکھتے ہیں تو یہ سیچویشن بہت مشکل دکھائی دیتی تھی بہت زیادہ کہیں کہ روئیوں میں ہمارے ایک عجیب سی انسٹینیٹی تھی پھر اس کے بعد اداس اور پریشان روئیہ تھے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں ایک طرف جو انڈیکس ہے پاکستان سٹاک انڈیکس ہے وہ تاریخی سطح کر چکا ہے جو کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا آپ کی بات درست ہے اور میں سب سے پہلے اس کامیابی پر موجودہ حکومت اور خاص طور پہ جنرل آسیم مونیر صاحب بزنس کمیونٹی کی طرف سے اور پورے اہل پاکستان کی طرف سے مشکور ہوں کہ ان کی کاوش ان کی سنسیریٹی انہوں نے جو ہماری فینینشل ٹیم نے جو ریفارمز امپلیمنٹ کریں ایک شورٹیسٹ پیئرڈ آف ٹائم میں جو کام کرا ایک مشکل وقت میں ناممکن کام تھا آسے تین مہینے پہلے یقینا ہم بینکرفسی کی طرف جا رہے تھے ڈالر روزانہ اپریشیئٹ کر رہا تھا اور تھری ہنڈر تھرٹی اور فورٹی روپیز پہ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں جا چکا تھا اور خدا نہ خاصتہ یہ لوگ اگر نہیں آتے یہ قدم نہیں لیتے شاید چار سو یا ساڑھے چار سو یا اس کی لیمیٹ نظر نہیں آرہی تھی اور ہم عزیوم کر کے بیٹھ گئے تھے بزنس کمیونٹی کے بس اب یہ بات نکل چکی اور کبھی ہوگا نہیں لیکن وجہ دی جو آسے قبل نہیں ہوئی اور اس کا ریزرٹ ہمیں فوری فوری طور پہ سامنے آیا ہے مثلا ڈالر ڈیپریشیٹ کر گیا کم از کم دس سے پندرہ پرسنٹ ڈالر جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر گیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں وقت اتنی بڑی کونٹیٹی میں اتنے بڑی ویلیو میں ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہو روپی اسٹین تھن ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب انٹرس ریٹ جو ہے وہ جو بھی آکشن ہو رہا ہے ٹریجری ویل کا جو بھی آکشن ہو رہا ہے پاکستان انویسمنٹ بارنڈ کا جو بھی آکشن ہو رہا ہے اس پہ ایلڈ جو ہے وہ دو دو تین تین چار چار پرسنٹ گھڑ گئی ہے اب جو لینڈنگ ریٹس ہے بینکوں کا جو یعنی میں آسان اس میں بتا دوں ناظرین کی جس پہ بینک کسی کو قرضہ دیتا ہے 26 27 پرسنٹ تک چلے گئی تھا وہ 19 پر آگیا یعنی چار پانچ پرسنٹ کی جو گراوٹ آئی یہ اب لوگ سمجھتے کہ شاید صرف سٹاک مارکٹ ایک بڑھ رہی ایسا نہیں ہے سٹاک مارکٹ اس دا بیرومیٹر اف ڈی اکنومی یہ ریپریزنٹ کرتا ہے تمام سیکٹرز کو معیشت کو تمام چیزوں کو اور موجود حکومت نے جو بھی ریفارمز امپلیمنٹ کریں اس کا امپیکٹ ہم سٹاک یعنی جو اس کی پاور ہے وہ ہارڈلی ابھی فور ہے اور اس میں کافی گنجائش ہے جس طریقے سے موجود حکومت کام کری بہت ساری چیزیں جو میں بتاؤں گا جو کرے ہیں جس کی اسے سٹاک مارکٹ میں بہتری آئی اور ہو سکتی ہے وہ اگر اسی طریقے سے یہ کام ہوتے رہیں ہمیں جو وہ کر سکتے ہوں کریں گے تو مارکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی ہائٹس پر چلی جائے گی اچھا میں اگر ماضی میں جاؤں تو ایف 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 کا جو پریشر تھا پاکستان پر رہا پھر ہم ایف 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 پاکستان کیونکہ جس طرح کی ریفارمز ہم نے کر لی پھر اس کے بعد ٹیکس نیٹ کو بہتر تھوڑا سا بنا دیا اس دفعہ تو ایف بی ایف 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 کیونکہ ایف 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 کی جیسے بہت سارے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹر کنٹریز سے ٹریڈ ہماری بلوک ہوئی تھی رکی ہوئی تھی جیسے ہی ایف ایف ختم ہو ایم ایف کا راستہ آسان ہو ایم ایف نے ہمیں پر جس پہلے قسط جاری پوائنٹ تھا میں سمجھتا ہوں ایف 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 سے نکلنے کے بعد پاکستان نے تمام وہ اردامہ جو ضروری تھے وہ کرتے رہیں اور اس کے بعد ہماری معیشت میں بہتری آتی گئی ہے اور مجھے یقین ہے اگر ایم ایف کے ریویو کی میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ اس میں آیا ہے کنٹرول میں آگئے پریمری اکاؤنٹ جو اس وقت سرپلس میں ہے ہماری ڈالر روپی جو پیارٹی ہے جو ان لیمیٹڈ بہت بڑا فرق تھا ان کی بنیادی شرط ہے بلکہ زیرو لیول پر ہے تو بہت سارے ایسے کام موجودہ حکومت نے کرے ہیں جو آئیم ایف کے اکارڈنگ کر رہا جاتا ہے لیکن موجودہ حکومت نے ریاست بچائی ہے سیاست کو قربان کر رہا ہے اور وہ اقدامات جو ضروری تھے کرے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئیم ایف کا جو ریویو چل رہا ہے سکسیسفل ختم ہوگا اور ہمیں اگلی ٹرانچے بھی ریلیز ہو جائے بلکل ٹھیک سلمان سب ٹیکس سیشن میں چونکہ ڈسکرس کرنا چاہوں گا بہت سی ایسی آواز بھی ہیں کہ جہاں گری اکانومی کو انڈر ٹیکس نٹ لانے کی باتیں ہوتی ہیں بہت سارے اقدامات حکومتوں کی طرف صلیلی بھی گئے ہیں حکومت موٹیویٹ بھی کرتی ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیمپینز بھی میڈیا پر رہتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ رسید ضرور لیں کیونکہ جب تک رسید نہیں لیں گے تو یہ ٹیکس سیشن کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں یہ کس طرح پاکستان کو سٹیبل کر سکتے اور خاص طور پر جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں مزید کیا بہتری آسکتی ہے دیکھیں میں بتاؤ آپ کو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے اور پاکستان الحمدلللہ چوبیس کروڑ سے زیادہ کی پاکستان کی عبادی اور ہارڈلی تین سے چار لاکھ یا پانچ لاکھ میکسیمم لوگ جو ٹیکس یہ ہماری جی ڈی پی کا یعنی ہماری ٹوٹل آمدنی کا ٹوئنٹی پرسنٹ اسی طریقے سے ری ٹیلرز کم از کم پندرہ سے بیس پرسنٹ جی ڈی پی کا یہ اب چار یہ انٹ ٹیکس نہیں ہے یعنی جس ملک میں فارٹی پرسنٹ لوگ سیکٹرز بنیادی سیکٹرز وہ ٹیکسی نہیں دیتے ہوں تو آپ بتائیں یہ کس قدر زیادتی کی بات یہ زیادتی ہماری طرف سے ہے کیونکہ ہم اس طرح ریلائز نہیں کرتے کہ ٹیکس چوری بقاعدہ ایک جرم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ پچھلی حکومتیں سیاست بچاتی رہی ہیں ریاست پہ توجہ نہیں دی موجودہ کیارٹیکر حکومت نے ایک مثال قائم کی اس طرف وہ قدم اٹھانا شکریہ جو اگر کاش پندرہ بیس سال پہلے ہم اٹھالے تو شاید ہم ریجن میں سب سے آگے ہوتے سب سے پیچھ ہیں تو کہانے کا مقصد یہ ہے یہ ٹیکسیشن جو بھی ان ٹیکس سیکٹر ہے پراپرٹی سیکٹر ہے اگری کلچر سیکٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ریٹیلر کا سیکٹر ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے جلوپ ہولز ہیں اس سسٹم میں جو ابھی دور یہ اقدامات ہم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہمارا ملک بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا ہمارے ریونی کلیکشن میں اضافہ ہوگا اور ہوں سکتا ہے پھر ہم جو کرزہ لیتے ہیں سخص شرائط کو ایکسیٹ کرتے ہیں پرابلم میں آ جاتے ہیں ان تمام مسائل ہم نکل جائیں گے سلمان نقفی صاحب coming back to the topic 54000 points cross کرنا ایک بہت بڑا milestone ہے بہت بڑی achievement ہے جو کہ پاکستان کو کر موجودہ اگر ہم سیٹ اپ میں دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے کچھ مہینے پہلے پاکستان دیوالی ہونے کی بات ہو رہی تھی یا پاکستان was on the verge of bankruptcy لیکن ہم ماشاءاللہ خوشحالی آتی جاری ہے جو انڈیکس ہیں وہ میں بتا رہے ہیں جو اس طرح کے فیکٹرز ہیں وہ یقیناً ہائیلائٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان will be a booming economy very soon انشاءاللہ آگر ہم بات کریں بزنس community کی تو موجود حکومت اور ساسا جنرل آسی منیر صاحب کا ہے جو میٹنگ انہوں نے جو بتائیں گے گزارشات بتائیں گے اس پر پہلی دفعہ عمل ہوتے دیکھا ہے مثال کے طور پر سمگلنگ پر کنٹرول یہ ایسا ناصور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو چکے کچل دیا جائے ہمارے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی اس کو یہ لوگ کر رہے ہیں کام اور اس پر مستقل کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈالرز کی سمگلنگ یہ میں مذہب میں ہمارے بہت سارے پروسی ممالک جو وہ ہماری ڈالر پہ پھل پھول ہیں افسوس کا مقام جب ہی دن بعد دن آخر ایسا کیا تھی ہو گیا تا کہ رزانہ ایک مہینے میں پچاس ہٹھ روپے سو روپے اپریشیٹ کر گیا تھا اور ابھی خدا نہ خاص تک کہاں پہنچ جاتا اس کو ان تمام عوامل کو کنٹرول کرا جائے جس طریقے سے حکومت میں ایکسچینج ریفارمز ایمپلیمنٹ کریں ایکسچینج کمپنیوں کو پابند کر رہا ہے اسٹیٹ بینک کے پابند کر رہا ہے پھر بینک کو آلاؤ کر رہا ہے کہ وہ ایکسچینج کمپنیاں جو ہیں وہ سٹارٹ کریں کھولیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے یہ وہ اقدامات ہیں جس سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ دولر کی وہ اسپیکولیشن وہ منپلیشن وہ ہرڈنگ جو ہے وہ ڈسکرج ہوگی اور اس پہ موجود اکمت سے میری گزارش ہوگی جتنا سخت اقدامات وہ کر سکتے کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کراپس بہت شاندار آرہی ہیں یعنی اگر پوزیٹیوٹی کی آپ بات کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اسٹاک امید جو یقینا ابھی تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے امپورٹ پہ جو پریشر تھا وہ کم ہوگا اس کے ساتھ ہم انہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں انفلیشن میں اس کی کمی واقعی ہوگی اور انفلیشن میں کمی واقعی یقینا ہو رہی جیسا کہ میں نے بتایا انٹروں میں کیونکہ دولر دیپریشیٹ کر رہا ہے انشاءاللہ کرے گا اس کے ساتھ کروڈ آئل پریس لکیلی انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور آج سیونٹی سیون ڈالر سے ہماری ریویو ہمارا ایکسیپٹ ہو جائے گا تو ڈالر مزید ڈیپریشیٹ کرے گا اور اس کی یعصی آئل کی قیمتیں ہیں حکومت نے جو فورٹی روپیز گھٹائی ہو سکتا ہے اور گھٹائیں جتنا آئل گھٹے گا ہمارا انفلیشن ہماری مہنگائی اتنی ہی زیادہ گھٹے گی اور پھر ایک اور کھانے کا تیل اس وقت پاکستان میں ہائیسٹ ایور ہمارے پر سٹاک موجود ہے جو ہم بھار سے امپورٹ کرتے ہیں جس کی اسے کافی مہنگا ہو گئے تھا البتہ کچھ ایڈمنیسٹریٹیف سٹیپس لینے کی ضرور ضرورت ہے جس کی اسے جو لوکل منپلیٹ کرتے ہیں سپیکولیٹ کرتے ہیں قیمتوں کو مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشلی مہنگا کر دیتے ہیں اگر حکومت اس طرف سخت اقدام اٹھائے میں سمجھتا ہوں انفلیشن میں پانس سے سات پرسن ہنڈرڈ پرسن سلوان صاحب ایک آخری سوال فورن انویسٹمنٹ کو کس طرح پاکستان دوبارہ ٹریک کر سکتا ہے کیونکہ جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت خوشائن ہیں کیا انہی انڈیکیٹرز کو افیشنٹ استعمال کر کے ہم فورن انویسٹمنٹ کو پاکستان لاسکتے ہیں مزید سب سے پہلا کام اس حکومت نے جو کر رہا تھا جس قابل سدائش ہے اس آئی ایف سی کا بنیادی مصدی یہ تھا کہ فورن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں بے تاشا اللہ تعالی نے اتنے وسائل دیئے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس منرل ہیں مائنس ہیں ٹوریزم ہے آئی ٹی کا سیکٹر ہے ہم اگری کلچر کنٹری ہوا کرتے تھے ان میں اتنی زبردست گنجائش فورن انویسٹمنٹ کی سوائے ان کو سہولت ان کا کانفیڈنس باہل کرنا ان کو سیکیورٹی دینا ان کی ٹرانزکشن آسان کرنا ان کو ون ونڈو آپریشن پروائیٹ کرنا یہ وہ تمام فیسلیٹیز ہیں جو ایس آئی ایف سی ان کے لیے منیج کر رہا ہے ان کو جا جا کے آفر کر رہا ہے بھی حالی میں روڈ شوز ہوئے ہیں اور بڑے کامیاب گئے ہیں اور ہمیں منرلز میں مائنس میں لوگوں کا انٹریس نظر آ رہا ہے اگر یہ ایس آئی ایف سی جس طرح سے کام کر رہی اور آگے بھی یہ کام اسی طرح کرتی رہے ہمیں یقین ہے کہ جو فورن ڈیریک انویسمنٹ ہے وہ موجودہ لیول سے کم از کم چار سے پانچ گناہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ سلمان نکوی صاحب موجود تھے اور پاکستان یقیناً از آن در ٹریک آف سکسس اور پروسپیریٹی جس طرح جو انڈیکیٹرز اب آ رہے ہیں خاص طور پر سٹاک ایکشینج کا اوپر چلے جانا اور پھر اس کے بعد ڈالر کی گراوٹ پھر اس کے بعد جو اشیاء خردنوش ہیں اس کی قیمتوں میں ایک واضح کمی یہ یقیناً بہت خوش آئند عمل ہے اور اس کو جتنا سرہا جانا چاہیے میرے خل اتنا سرہا جا جائیے یہاں لیتنگ چھوڑی سی بریک بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں جو مارشل آرٹس ہیں مکس مارشل آرٹس اور ساتھ ساتھ کراتے اس کا کیا سٹوپ ہے کیو پوچنگ بیٹ آئیت موسیقی تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے سبق لیا نہیں جاتا بلے سغین تقسیم ہوا تو مالک بھی تقسیم ہو گئے علمی سہرابی کے لیے ہر کتاب پڑھنی چاہیے اور یہ کتاب بہت مفید ہے مسلم امہ کا جو تیسری صدی کا زمانہ ہے یہ سپیشلیزیشن کا زمانہ ہے انیس نے اپنی زبان اس طرح استعمال کی ہے کہ وہ ایک مصرہ پورے مرسیے پہ حاوی ہو جاتا ہے اسی شکل میں محفوظ اور موجود ہے جس میں وہ نازل ہوئی تھی وہ قرآن و مجید فرقان و حمید ہے ویلکم بیک آفر دو بریک آپ دیکھیں پروگرم ڈی بیٹ ایٹ ایٹ مکس مارشل آرٹس ہم نے انانس کیا تھا کہ میں اس پر بات کریں گے دنیا میں تو بہت زیادہ سکوپ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ کراتے ہوں یا پھر اور دیگر سپورٹس ہوں جو کہ اس کے شیڈو کے اندر آتے ہیں لیکن پاکستان میں اس کا سکوپ کیا ہے کراتے تو ہم دیکھتے ہیں مومن بچے پریکٹس کر بھی رہے ہوتے ہیں سیکھنا بھی چاہتے ہیں پھر دی پیسیج آف ٹائم تھوڑا رجحان میں کمی بھی آئی ہے لیکن مکس مارشل آرٹس کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں اور سکوپ کیا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نصار سمائلر صاحب ورلڈ مکس مارشل آرٹس چیمپئن ہے نصار صاحب کیسے ہیں نصار صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کراٹے یا پھر اور دیگر سپورٹس جو کہ مکس مارشل آرٹس میں آتے ہیں پاکستان میں ایک ٹائم تھا جب we were growing up تو بہت زیادہ رجحان تھا مجھے بلیک بلٹ دینی ہے مجھے یہ والی بلٹ دینی ہے وہ بلٹ دینی ہے لیکن اس طرح بڑا پیشن ہوا کرتا تھا with the passage of time تھوڑی کمی ضرور آئی لیکن آپ بچے سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈیجیٹل گیمز کی طرف زیادہ بڑھ گئے بچے اس میں بھی رجحان تھوڑا کم ہوا کس طرح اس کو بہتر بنا سکتے ہیں مزید میرا خیال ہے کہ میں نے جو نوٹس کیا یہاں پر اب زیادہ اچھار زیادہ ہو گیا جی بہت زیادہ زیادہ کیونکہ know what's happening in the streets کہ streetوں کے اندر کیا اور آج کب تو اس کے لیے بہت ضروری ہے لڑکیوں کے لیے خاص طور پر بلکل ان کو آنا چاہیے self defense ہونا چاہیے بلکل یا clubs ہیں یا centers ان کے لیے میں آیا اچھا اگر club levels کی بات کی جائے club level پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ کون سے ایسے practical steps ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ support بھی ہے ہر چی کھیلوں کو فروغ بیر دیا جارہا ہے ہمارے ministers بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن اگر عوام کے level کی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اور بھی بہت سارے factors ہیں جس پہ بچے اس طرف نہیں آ پاتے کبھی affordability کے مسئلے ہیں کبھی سیکھنے کے مسائل ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بہتری آ رہی ہے اور کانسل کس طرح ان کو support کر دے جی دیکھیں وہ دراصل جب سے یہ telephone آیا ہے نا telephone نے بچوں کو زیادہ خراب کر دیا دیجٹل کی طرف زیادہ چلے گئے تو اس لئے بچے زیادہ اس طرف چلے گئے ہیں تو بیسے تو club کے اندر میں دورہ کرتا رہتا ہوں تو club کے اندر تو کافی potential ہے اور لوگ سیکھ بھی رہے ہیں یعنی کہ میں نے جو دیکھا وہ talent بہت ہیں پاکستان کے بہت جا talent لیکن support نہیں ہے ان کو غریب بچے ہیں کافی لوگ ان کو support نہیں ہے support کی ضرورت ہے ان کو اور کچھ اچھا ہم چونکہ دیکھتے ہیں جس طرح پاکستان میں اگر بات کی جائے cricket loving nation ہے ورلکب بھی چل رہا ہے اس طرح کی جو پذیرائی ہے وہ ان sports کو کیوں نہیں ملی کیونکہ ظاہرہ عوام کی طرف سے بھی کچھ رجعان ہم نے رہا ایک ادھ sports کی طرف زیادہ رہا باقی جو sports تھے وہ گئی پیچھے رہ گئے لیکن چونکہ ظاہر ہے چاہے وہ weight lifting ہو چاہے karate ہو چاہے کوئی بھی ایسا sports ہو اس کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے عوام میں کس طرح یہ رجعان دوبارہ بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ sport کی بات ہے سپورٹ نہیں کی جاتا جو sponsor ملتے ہیں سپونسر جو صرف cricket کو کرتے ہیں اور karate وغیرہ وہ کسی کو کوئی نہیں سپورٹ کرتا کچھ لوگ جو ہیں بچے بروڑ جانا جاتے ہیں fight کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے صحیح اور وسائل کی نہ جانے کے وجہ سے پھر وہ جان نہیں پاتے ٹھیک ہے تو پھر اس لیے اچھا اگر بات کی جائے ایک ینگ بچے کی جو فریش بچہ ہے اس طرف آنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے karate سیکھنا چاہتا ہے یہ اور جو دیگر sports ہیں martial arts کے وہ پہلا step کس طرح لے کہاں سے شروع کرے کس طرح وہ اپنا یہ جو career ہے اس کو دیکھے اور جو future aspects ہیں ان پر کس طرح پڑے اس طرح وہ تو club میں اس کو جانا پڑے گا پہلے تو club میں جانا پڑے گا وہاں instructor جو ہوگا coach جو ہوگا اس سے بات کرنی پڑے گی تو وہ انس کو داخل کرے گا تو وہاں سے وہ basic شروع کرے گا اس کو تو basics کرنا بہت ضروری ہے basic سے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا اچھا تو basics میں کیا کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں ذرا تھوڑا سا guide کریں کیونکہ دیکھنے والے جائرے وہ سننا چاہتے ہیں basics میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو exercise اس کو کروائیں گے اس کے بعد پھر پنچیں گوارا دکھائیں گے کرنی اور پنچ کس طرح بناتے ہیں ہاتھ کس طرح کھولتے ہیں پاؤں آگے پیچھے کس طرح رکھتے ہیں تو style بنانے بھی دکھائیں گے ان کو یہ بہت ضروری بات اچھا آپ نے جب شروع کیا چونکہ ایک لمبا سفر ہوگا پیچھے بہت ساری struggle بھی ہوگی ذرا وہ struggle ہم سے شیئر کریں کس نے motivate کیا کس طرح اس طرف آیا ہے کیونکہ جب آپ نے شروع کیا ہوگا اس time تو اور مشکل صورتحال ہوگی resources بھی نہیں ہوں گے وسائل بھی نہیں ہوں گے میں دراصل 1967 میں یہاں سے چلا گیا اچھا ٹھیک ہے تو میں نے انگلائیڈ میں سکھی ہے کراٹے وغیرہ تو وہی پر میں نے یو سینٹر کے اندر شروع کی تھی وہی میں نے پھر چیمپیشپ جیتی ہے ورل چیمپشی میں دو بار جیتا ہوں چار بار بلٹش چیمپین چار بار یورپن چیمپین پاکستان کو رپرزنٹ کیا میں نے 1974 میں 75 میں اس کے بعد میں نے انگلینڈ کو کیا کیونکہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں وہی ہم رہتے ہیں تو اس لیے میں نے پھر جب سے انگلینڈ کو رپرزنٹ کیا تو میں اس وقت ایک سو دو گولڈ میڈل میرے پر ہائیسٹ گولڈ میڈل سٹو اچھا اگر اگر ہم اس سپورٹس کے رجحان کی بات کریں تو بیسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت رجحان ہے اس کو ایسٹ پہ لانے کی طرف کوئی کاوشیں آپ کی طرف سے ہوئیں یا پھر کوئی ایسے پروگرامز جس کے ثروح ہم یہ بتا سکیں کہ یہ بھی ایک سپورٹس ہیں یہ بھی کھیل ہے جسے فروغ ملنا چاہئے وہ دراصل اب جس طرح میں آیا ہوں یہاں پر میں آیا ہوں اپنے خرچے کو پر ورلڈ مکس ماشاءاللہ کانسل کے خرچے پر آئے ہم پاکستان کے خرچے پر نہیں آئے میں جاتا ہوں بینک کاؤک جاتا ہوں تو بینک کاؤک کے خرچے پر جاتا ہوں میں ملیشیا جاتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروگرامز ہیں کچھ ایسے پروگرامز یا اویڈنس کیمپینز آپ کی طرف سے ہوئیں نہیں ہماری طرح سے ہو رہی ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہی میں کر رہا ہوں کہ سپورٹ نہیں ملتی ہمیں ہمیں سپورٹ جو ہے وہ ورلڈ مکس ماشاءاللہ کانسل کی طرف سے ہوتی ہے پاکستان کی طرح سے نہیں ہوتی بلکل بھی جو ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اب میں جس طرح یہاں آیا ہوں یا اپنے خرچے پر آیا ہوں اور اپنے خرچے پر ہی میں سٹریبلی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اگر بات کی جائے کراٹے کی تو میں دیکھتا تھا کہ ماضی میں بھی رجان بہت تھا آج بھی بلکہ اور زیادہ ہی ہو گیا بچوں میں رجان کراٹے سیکھنے کے لیے فیزیکل فٹنس کتنی ضروری ہے پھر اس کے بعد منٹل فٹنس کیونکہ دپریشن میں بھی آج کل بہت زیادہ انگزائیٹی بھی ہے بچوں کو بہت زیادہ پینرڈیٹ کی ہوئے تو اس کے لیے فٹ ہونا کتنا ضروری ہے فٹ ہونا کتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ سٹارٹنگ سے تو آپ جیسے بھی ہیں آپ کو شروع آج کل دن چاہیے تو پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ فٹنس پر شروع جاتی ہے مطلب آپ جب شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ آہستہ ایسا ٹون اپ ہوتے جائیں گے بلکل اپنے آپی تیون ہوتے جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور جب سپورٹس کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال ایک انرجی ہمام میں بھی آجاتی ہے بارال جی مکس مارشل آرٹس اور اس طرح کی دیگر جو ایکٹیوٹیز ہیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یقینا ہمارے جو بچے ہیں نوجوان نسلے وہ ضرور سیکھنا بھی چاہتی ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیجیٹل ایمپیکٹ ضرور ہے جو کہ اچھی بات ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی بہت آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال سے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز اور سپورٹس کو لیکی چلنا بہت ضروری ہے تو وہی ایک بیلنس لائف سٹائل سامنے آسکتا ہے اور خاص طرح جو لیزی اور لیتھارجک روئیے ہیں میرا خیال سے ان سے ہم باہر نکل سکتے ہیں بارال جی آپ سے دیتے ہیں اجازت عوید کرتے ہیں آج کے پروگرام کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح خدا حافظ کے پروگرام کو پسند آیا ہوگا موسیقی